منظور پشتن کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان نے چمن میں جس طرح اس پر فائرنگ کی بھی برایلہ ساوپن اس کو گریفتار کیا گیا میں سمجھتا ہوں اب تو مارشلہ اور ڈرکٹیٹر کے اس سے بھی بدتر قسم کا اس وقت جو غیر اعلانیہ مارشلہ ہے چمن میں فائرنگ کی گئی اور اس کو وہاں سے نہ گریفتار کیا گیا بلوشتان نیشن پارٹی اس عمق پر زور مذہبت کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ صاحبی ازاد کا مشکور ہوں جو آج شارٹنگ پہ اپنے ہماری فرس کانفرنس کو پارٹی موقف کو کبری جنی کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں میں اپنے دوسروں کے ساتھ آج بلوشتان نیشن پارٹی کی جانب سے پرشتون تابض محمد کے سربراہ منظور پرشتین جو چمن میں پرلت کے علم وہاں کے پرشتون آوام سے ایزار ایک جیتی کے طور پر وہاں آئے تھے اور اس کے بعد ان کا پروگرام کل تربت جانے کا تھا جہاں پہ انہوں نے بلوش کے لوائکین کے درنے میں اس نے شرکت کرنی تھی اور بلوش آوام سے ایزار ایک جیتی کرنی تھی اس پر جس طرح چمن میں فائلنگ کی گئی اور اس کو وہاں سے ناک گریفتار کیا گیا بلوشتان نیشن پارٹی اس برزور مذہبت کر دی ہے اور آج منظور پرشتون کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان نے چمن میں جس طرح اس پر فائلنگ کی بھی برائلہ ساوپنس کو گریفتار کیا گیا اور وہاں سے سیدھا اس کو پولیس کے آوالے کر کے اس سے تربت جانے نہیں کیا گیا اور وہاں بالاچ بلوش کے لوائکین کے ساتھ بلوشوں کے ساتھ ایزار ایک جیتی کے اس پر عمل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پچھتر سالوں سے ریاست جس طرح سے بلوش اور پشتون عوام کے ساتھ جو کلوار کل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ تو مارشلہ اور ارڈکٹریٹسوں کے اس سے بھی بتت قسم کا اس لوگ جو غیر اعلانیہ مارشلہ ہے اس طرح بھی نہیں ہوا جس طرح آج کل ہو رہا ہے ریاست جس نگر پر چل پڑی ہے ریاستی ادارے اور اس سے سپورٹی کے نام پہ وہ پشتون اور بلوش آہاں کو ایک ایسے راستے پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپراہ تپری ہو ادارکی ہو اور لوگ جمہوری اور قومی سیاست کے بجے کوئی اور راستہ اختیار کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کے تاعت ہمارے ان لوگوں کو جو اپنے عوام کے ساتھ ہیں لوگوں کے حقوق کی جمہوری اور سیاسی حقوق کے دفاع کے لیے پرامل راستہ اختیار کرے ہوئے ہیں ان کے راہ میں رکھاؤڈ ڈانے کی کوشش ہے منظور پشتون اس کا موقع اس کی سیاست اس کا طریقہ کا جو پشتون تھا اس مومنٹ کے نام سے کہیں عرصے پر محیط انہوں نے ہمیشہ مضموم اور محکوم پشتونوں کے ساتھ بلوچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے جس پہ ہم اس کے برپور حمایت کرتے ہیں اور اس عمل کو ہم ریاست کے خلاف بھی ایک سازش تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تاعت اس ریاست کو کبزور کرنے کے لیے ریاستی سیکورٹی ریاستی تحفظ کے نام پہ یہاں سے آئین اور کھون سے مہورا ہمارک کیا جائے جس طرح ہم نے دیکھا کہ بالاج ایک بچہ بالاج بلوچ جو ہم ملک رسیر صاحب ہمارے پارٹی دیکھر ارکان کے ساتھ جو دورے پہ گئے اور ہم نے اس دنیم شرکت کی جہاں پہ ان کے لوائکین اور طلبت اور آس پاس کے عوام اتجاج کر رہے تھے بارش میں اور سخصالات میں اور وہ درنا آج پندرہ دنوں سے بھی بڑھ اس کے دن زیادہ ہو گئے بالاج بلوچ ایک نوجوان بچہ جو دو دیگر نوجوانوں کے ساتھ اس کو غائب کیا گیا تھا اور اس واقعے سے دو دن قبل اس کو عدالت میں پیچ کیا گیا یعنی یہاں پہ تو ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کے یا کے پشتون نوجوان بلوچ نوجوان ان کے لاشے تو ایک عرصے سے اسی طرح اس کو عبا کر کے مابرہ قابون اور مابرہ این اس کے لاشے پھنکی جاتی تھی یہ تو اس طرح کا واقعہ ہے کہ دو دن قبل اس سیشن کورٹ میں اس کو پیچ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی رمان لیے جاتی ہے اور دو دن کے بعد اس کی پسخشدہ لاش پھنکی جاتی ہے یعنی یہ ایک سترا جوڈیشل مرڈر ہے ہم نے اس وہاں پہ بھی یہ بطالبہ کیا تھا چیم جسس پاکستان سے کہ سب سے پہلے تو اس جسس سے بھی پوچھا جائے جو کسرڈیل ہے اس نے ریوانڈ دیا اور ریوانڈ کے بعد اس کی لاش آئی تو اس طرح کل کے جو دیشتگردی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بہت سازش ہے اور اس کے لئے جو پرامن ترکے سے آئینی دائرے میں رہ کر بھی کہ پچھتن جیسے شخص آیا اس نے چمن کے درنے جو ایک مینے سے زیادہ ہو چکا ہے ان لوگوں سے ازار افجیتی اور امدردی کے طور پر آئے تھا اس نے وہاں پہ اس کے آمین باتیں کھئی اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ طربت جا کے انہوں نے بالوچ کے لوائکین کے ساتھ ازار افجیتی کرنی تھی اسے نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کو اپائین کر کے گریفتار کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ایک آئین موجود ہے ایک کامون موجود ہے تو آئین و کامون کی موجودگی میں اور ایک آزاد جوڑی شریف موجود ہے ان کی موجودگی میں اس طرح کے عامل قابل مذہمت ہے بلوشتہ نیشل پارٹی آج اس کی برزور مشتور کے ساتھ ازار افجیتی کرتے ہوئے ہیں اس کی اور اسی طرح ہم چمن میں جو برامن لوگ ہیں اس کی رات کو ان کے دھرنے پہ کیونکہ ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اس شفائنی کیلئی یعنی یہ اشتیال دنانے کی مدرہ آدب ہے وہاں کے لوگوں پہ یہ آمن طریقے سے وہ اتجاج کر رہے ہیں اتجاج کے لئے بھی نہیں چوڑا جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام آمال کو ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو اور خاصوصیت کے ساتھ ہم چپ جس طرح پاکستان سے ایک بار پھر ڈیمانڈ کریں گے مطالبہ کریں گے کہ اس صوبے میں لوگوں کے ساتھ جو کوئی کروارڈ کیا جا رہا ہے سیکورٹی کے لام پہ ریاستی اداو کی طرف سے اس کو رکھنے کے لئے اپنا کردہ وعدہ کریں جیس ساب شباب ودخوابات کے حوالے سے ہمارے پارٹی کے خدشات ایک عرصی محیط ہیں یہ ہمارے آپ نے دیکھا کہ ساڑھے تیم میں نے ورڈ کے صورتحال کو جس طرح بنائے گئے اور ورڈ کے جو جنگ سلط کی گئی اس وقت بھی ہمارے پارٹی بوک اپ یہی تھا کہ بلوشتان سر پارٹی کو عوام سے لوگوں سے دور رکھنے کے لئے اور سیاسے سے دور رکھنے کے لئے یہ تعمل عمل کرایا یہ ہم آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک قسم کی بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں کامیابی کے لئے کہا گیا ہے ہمیں نہیں پتے کہ کس نے اس کو کھا لیکن اتنی ایک عمل بے شرمی سے شروع ہوا ہے کہ وہ لوگ جو عوام پہ عوام کے طاقت پر ایک ہی نکلے کے لئے کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سب کو اسی لئے سیاسی سالش کریں جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی اور جمہوری عمل سے لوگوں کو دور کرنے کے لئے ایک ایسا راستہ خیاء کہہ جا رہا ہے کہ لوگوں کو کوئی اور طرف اس کو دکھلا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہم اس ملک میں عمل کے لئے نہیں اور اس کے لئے بلکہ لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ اتنی مشکلات اور ریکارٹوں کے باوجود پلشتہ نیشن پارٹی کے سیاسی پروسس بھی ایک ایر رکھتی ہے اور ہم اس ملک میں قومی جمہوری سیاست کو پران چڑھانا چاہتے اور اس کے تحت ہم اس الیکشن میں برپور اس آلے کے جب ہوں گے جب چڑھو آئے گی اور جو بھی ریکارٹے ہوں گے ہم آوام کے ساتھ تمام چیزوں کو رکھیں گے اور ہم آوام خود تیر پیسلہ کھرے کہ یہ ریکارٹ کی کیس طرح سیئے